پاکچین دوستی زندہ پا دوران سفر مسافروں کے قیام و تعام کا احتمام بھی انتظامیہ کے ذمہ ہے اس حوالے سے اسلام آباد، مان سہرہ، بس شام اور چلاس میں کھانے اور چائے کا وقفہ ہوگا گلگت میں رات کا قیام ہوگا چین جانے والے شہیوں نے بس سروس کے اقدام کو خوش آئین قرار دے دیا ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ کمپنی کمر ایجاز نے بتایا کہ بس میں چار سیکیورٹی کیمرے بھی انسٹال ہیں ہم نے اس میں چار کیمرہ سٹال کیے ہیں انسٹال کیورٹی کے اور اس کے وہ جی ایس ایم سے ہمیں ٹریک کر رہے ہیں ہمارا آپریشن روم اس کو پروپر ٹریک کر رہا ہے اس کے علاوہ ہماری بس میں سیکیورٹی گارڈ ہے جو کہ تھرو آؤٹ جہاں سے چائنا تک ہمارا سفر کرے گا کاشدر تک یک طرفہ کے رایا تیرہ ہزار روپے رکھا گیا ہے لاہور سے چین کا سفر چھتیس گھنٹے میں مکمل ہوگا حکام نے مزید بتایا کہ ابتدائی طور پر ہفتہ اور سنوار دو بسے چلائی جائیں گی لاہور سے دوسری بس سات نومبر کو روانہ ہوگی کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ شہزیب شہزاد لاہور نیوز